آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر آپ سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ ہو گیا ہے یہ برہائے راز آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ چاند پر پاکستان کا سیٹلائٹ مشن آج چین سے روانہ ہو گیا ہے ہنان سپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بیجے جانے کے وقت پاکستان کی جو ماہرین ہیں ان کی ٹیم سویس سینٹر میں موجود تھی پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیو کمر کو چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے اور یہ تاریخی لمحہ پاکستان کے وقت کے مطابق تین مئی کو دوپہر دو بج کر اٹھارہ منٹ پر چین کے ہنان سپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا ہے اس موقع پر پاکستان کے ماہرین کی جو ٹیم ہے جو سپیس سینٹر پر موجود تھی سیٹلائٹ مشن کی روانگی کے وقت لانچ سائٹ پر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا اور نائرہ تکبیر سے خال گونج اٹھا اس موقع پر پاکستان کے جو ماہرین ہیں پاکستانی ماہرین سپیس سینٹر میں موجود تھے اور سیٹلائٹ مشن کی روانگی کے وقت لانچ سائٹ پر پاکستان کا قومی ترانہ بھی پڑھا گیا ہے خالائی مشن کو پہلے دو بجے دو بچ کر پچاس منٹ پر بھیجا جانا تھا تاہم موسم کی صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے چانگ ای سکس کی روانگی کا وقت تبدیل کر دیا گیا اور فائنل جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن سے قبل چانگ ای چھے مشن تمام فائنل چیکس کے بعد مکمل کی گئی اور انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن ہے جی ڈاکٹر خورم پرشید اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی کیو کمر کا ڈیزائن ڈیویلپمنٹ چین اور سپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں چاند کی جو تصاویر بنانے کے لیے آئی کیو کمر میں دو کیمرے نصب ہیں پاکستان کے مسنوی سیارے کا وزن سات کلو کا ہے اور چاند کے مدار کے چکر کٹے گا اس مشن سے لی جانے والی جو تصاویر ہیں وہ تحقیقاتی مقاصد میں کام آئیں گی پاکستان کے سیٹلائٹ آئی کیو کمر چینی مشن سے سات منسلک ہے اور سات کلو گرام وزنی آئی کیو کمر میں کیو ٹو آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لے گا اور چاند ای سکس مشن پانچ دن کا سفر کر کے چاند کے قریب پہنچے گا اور آئی کیو کمر چاند کی زیر مدار میں گردش کرے گا سیٹلائٹ تین سے چھے ماہ تک چاند کے اطراف میں چکر لگائے گا اور آئی کیو کمر جنوبی کتب کی تصاویر بنائے گا اور اس کا ابتدائی ڈیٹا چینی خلائی ادارے میں موصول ہوگا جبکہ یہ ڈیٹا پاکستان میں سپارکو اور انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کو بھی موصول ہوگا چینی امبیشن چانگ ای سکس کا مقصد چاند سے نمونے جمع کرنا ہے اور آئی کیو کمر پاکستانی سائنس دانوں نے ڈیزائن کیا ہے چینی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق موسم کے صورتحال بہتر ہے اور مشن مقررہ وقت پر چاند پر پہنچ جائے گا اس حوالے سے جو ڈیریکٹر انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی شفاعت علی ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ مشن آئندہ منصوبے کے لیے کارامل ثابت ہوگا کورویمبر ڈاکٹر کورم خرشید کا کہنا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں اور پوری امید ہے کہ چاند کا یہ مشن کامیاب ہوگا سیٹلائٹ نانچ ہونے پر پورے پاکستان کو مبارک دیتے ہیں اگر پانچ دن میں ہمارا سیٹلائٹ چاند پر پہنچ جائے گا تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پولئے گا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی نہیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات